اسلام علیکم دوستو میری اس یوٹیوب چینل کٹس اینڈ کبز مورل سٹوڈیز میں آپ کا خوش آمدید میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنی والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک آتی رہے تو جی فرنڈز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں یہ ویڈیو آج کی حضرت خدیدہ کے موت کا منظر کا واقعہ بیان کرنے والی ہے تو جی فرنڈز ایک معتبر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ کی عمر صرف پانچ برس تھی کہ حضرت خدیدہ کے رشتہ داروں میں سے کسی بچے کی شادی کی تقریب کا انعقاد ہونے والا تھا حضرت خدیدہ کے ذہن میں یہ خیال ابرا کہ بچے اچھے اچھے لباس اور کپڑے جو ہیں وہ پہن کر آئیں گے تو حضرت فاطمہ کے لیے بھی ایسا ہی کچھ اچھا لباس اور زیور کا بندوبست کا لیا جائے لہٰذا اپنے احضہ ہی کیا جب شادی میں شرکت کرنے کے لیے گھڑی آن پہنچی تب حضرت خدیدہ نے بڑے چاؤں کے ساتھ وہ ملبوسات اور زیور حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ پہنانے لگی تو انہوں نے کہا کہ امی جان میں یہ ملبوسات اور زیور زیبتن نہیں کروں گی مجھے پہنتے ہیں حضرت خدیدہ نے جب بیٹی کا یہ درویشہ نا طبیعت جو ہے وہ دیکھیں تو وہ رونے لگیں اور ان کو گھلے لگا رہے ہیں تو ماماد ماں بیٹی نے سادہ لباس ہی شادی میں شرکت کی حضرت امام جلال الدین صیبتی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نکل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہست کی ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل لائی نے حضرت فاطمہ وہ کسی بال پر تھپڑ مار گیا گمزن بچری روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو جہل کے اسفیل کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا بیٹی جاؤ اور اپنے چچا ابو صفیان ابو جہل کی اسفیل کے بارے میں بتاؤ حضرت فاطمہ نے ایسا ہی کیا اور ابو صفیان کے پاس پہنچیا اور ان سے تمام واقعہ بہان کیا ابو صفیان حنوز دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن فیل ور مصوم حضرت فاطمہ کے ہمراہ برکرفتاری کے ساتھ چلتے اس مقام پر جا پہنچے جہاں پر ابو جہل لائن اپنے عباش دوستوں کے ہمراہ براجمان تھا ابو صفیان نے وہاں پہنچتے ہی حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی تم بیس کے موہ پر ایسے ہی تھپڑ رسید کرو جس طرح اس نے تمہارے موہ پر رسید کیا تھا لہٰذا حضرت فاطمہ نے اس لائن کے موہ پر اپنے ننے ہمونے ہاتھ سے تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ابو صفیان نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں بچے دل سے داخل ہو گئے حضرت فاطمہ کے عمر اس وقت میں چھ برس تھی لیکن آپ فاطمہ کے چہرے پر جو تھپڑ مارا گیا وہ صرف اس بتلے سے مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ دور تھا کیونکہ علانہ نبوت سے پہلے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے لیکن اب وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے اور ان حالات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کیسے کر سکتے تھے شیب ابھی طالب سے نجات ملے ہنوز ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب وفات پا گئے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے دسمیں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا ابن جزار احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے سے تین برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی ابھی چچا کے گم کا زہر ہرا تھا کہ حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ کافی بیمار ہو گئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنسوں سے جو ہے وہ لبریز ہو گئی راب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعا خیر فرمایا حضرت خدیجہ نے ارز کی کہ مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساعتفت سے محروم ہو جاؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا میری غم گسار جو بھی کہنا ہو تمہاری وسیعت پر پورا پورا عمل کیا جائے گا حضرت خدیجہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دختران سیدہ زینب حضرت امی کلسوم اور حضرت رکیہ کی طرح سے مکمل طور پر مہدمین ہوں میں نے ان کے شادیاں اپنی مرضی سے اچھے گھروں میں کر دی ہیں اور اب میں یہاں پر اس لحاظ سے خوش بھی ہوں لیکن اب میں نے اپنی بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کرنی ہے اور اس کے لئے میں کافی پریشان ہوں اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کے شادی کے عمود بزاتے خود سر انجام دیں میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے سے نہ کریں بلکہ ہر معاملے میں خود سر پرستی فرمایا اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی درخواست ان کا تڑا پٹے اور معباز حضرت سعیدہ فاطمہ کو بلاکم کی گھوڑ میں فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جکر کا ٹکڑا ہے انشاءاللہ آپ کی وسیعت پر ہر بار عمل کیا جائے گا وسیعت کرتے کرتے ہیں حضرت خدیجہ خوش ہواس سے آری ہو چکی تھی حضرت سعیدہ فاطمہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی ایک کیفیت دیکھی تو رونے لگی اور آنسو بہانے لگی اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہونے لگے حضرت فاطمہ ماں کی کیفیت دے کر اس قدر روتی ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا امیر المومنین حضرت خدیجہ کسی نے مبارک پر رکھ کر فریاد فرماتی ہیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھول دی بیٹی کو اپنے ہمراہ لیے لیتی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگی اور ساتھ تھی بیٹی کو بھی تسلی دینے لگی ماں بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں ایک اور جو ہے وہ درخواست پیش کی ارس کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابلی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو تو شیاخرت نہ بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر سو اور موت کے حساس میں کمی واقعہ ہو جائے گی میرے سر تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ پچیس برس ہو گئے لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے نظر ہوئیں ابھی علیہ دیگی مقدر بن چکی ہے میری درخواست ہے کہ یومہ کے آمد میں مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہی لائے میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم گسار و فاشر بیوی کی درد بھری سمات فرما رہے تھے اور ماں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ ٹھیک ہے کہ آمد کے دن بڑا سخت ہے مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے آپ کے لئے جنت نے موتی کا محل ہے میری گم گسار آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو آپ جنت میرے میرے ہمراہ رہو گی حضرت خدیجہ نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا جانے مادر میری ایک خواہش ہے کہ میں جو آپ کے والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی امت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسس سے پیش کرنے کی قواہ ہوں حضرت فاطمہ نے والدہ محترمہ کی خدمت میں ارز کیا میجان حکم فرمائیے میرے اباجان آپ کی ہر خواہش کی تکمیل فرمائیں گے ام المومنین حضرت خدیجہ نے فرمایا بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی رحمت الللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی کیسے جا سکتا ہے میری خواہش ہے کہ میرے وسال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے کفن کے لئے وہ چادر انعائیت فرما دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے بخشان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں کہ اس مقدس چادر کے صدقے اللہ تعالی مجھ پر برکت نازل فرمائے گفتگو کا سلسل جاری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی مبارک کندوں سے چادر اتار کے بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے حضرت زینب کو بھی طلاع کر دی کہ حضرت رکیہ حضرت عثمان کے حجرت کر کے حبشہ ہو گئی حضرت زینب آئی تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ کرونے لگی اللہ تعالیٰ اکمہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا شہر بیوی کے جدائی کے غم میں بہت پریشانی کے عالم میں تشریف فرماتے کیونکہ چند روز قبل قضیم محسن حضرت ابو طالب داگ جدائی دے چکے تھے اور اب ایک اور محسنہ کے داگ جدائی کا صدمہ جھننا ہے حضرت خدیجہ کی حضرت بری نظری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھرے مبارکت تواف کریں اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنتر فردوس میں صدار گئی کبھی بچیوں کے سر پر شفقت براہات پر حضرت خدیجہ دکھ درد اور مسائب کی ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو ہیں وہ ایسی تھے جو ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈھال اور غمگین کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ قریش کی عزیز سانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تو جی دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کافی سمجھ لگی ہوگی اور حضرت خدیجہ کی موت کا منظر جو آنی ان کی کی گئی آخری خواہشات تھی اس کا بھی آپ کو ضرور پتا لگا ہوگا تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں